اشرفی چینل کے تمام ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآسحابیہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اشرفی چینل کے تمام ناظرین و سامین آز یار غار ابزل البشر بعد الانبیاء بتحقیق امیر الممینین حضرت سیدنا ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیوز و برکات سے ہم سب کو مالہ مال فرمائے اور تمام بیماروں کو حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدق و طفل شفائی کاملہ آزلہ نصیب فرمائے یہ وہ ذات ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی نازل فرمایا ہے جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہے حتیٰ کہ آپ نے بچپن میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی آپ کی والدہ جب بت کھانے میں لے جاتے اور آپ بوتوں کو سامنے آپ کو کھرا کر دے تو کبھی آپ توڑ دیتے کبھی آپ تماث مارتے اور آپ کی والدہ جب آپ کو روکنا چاہتی اور آپ کو ڈانٹی اس وقت آواز آتی کہ یہ تو وہ ذات ہے جو نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر خوب نواجش فرمائی ہے حضرت سرکار سجیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ذات ہے کہ کھانہ کعبہ میں سب سے پہلے خطبہ دینے والی ذات حضرت ابو وقر صدیق کی ذات ہے جوانوں میں ایمان بھی آپ لائے سب سے پہلے خطبہ بھی آپ نے دیا حتیٰ کہ آپ کے پاس جو مال تھا وہ سارا مال اللہ اس کے رسول کی رضا کے خاطر قربان کر دیا اور جب حضور نے پوچھا گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو تو بارگاہی رسالت معاو علیہ السلام میں کھڑے ہیں مگر جواب کیا دیتے ہیں ایمان اور عقیدہ دیکھو آپ فرماتے ہیں آقا گھر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں کون ابو وقر صدیق حجرت کی رات جس نے نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوں اور کبھی آقا کے دائیں قدم کو چوما کبھی بائیں قدم کو چوم رہے کبھی دائیں قدم کبھی بائیں قدم سرکان نے پوچھا ابو وقر کیا کر رہے ہو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے آقا میں میراج کر رہا ہوں حضور نے پوچھا ابو وقر کیسی میراج کہا یا رسول اللہ آسمانوں تک جانا یہ آپ کی میراج ہے آپ کے قدموں تک پہنچنا یہ ابو وقر کی میراج ہے وہ ابو وقر صدیق رضی اللہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کا دیدار کروایا ہے اور جو نہیں گئے ہیں ہم دعا کرتے ہیں یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے جنہوں نے مکت المکرمہ و مدینت المنورہ کو دیکھا ہے تو مکت المکرمہ کے اندر گار سور کا جو راستہ ہے بڑا کٹھن راستہ ہے آپ اکیلے پیدل چالو گے تھک جاؤ گے بڑا کٹھن راستہ ہے اس گار سور پر اوپر تک لے جانے میں حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کو لے گئے تو اپنے کندھوں پر بٹھا کر حضور کو لے گئے ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کون ابو بکر وہ ابو بکر ہے جس نے گار سور کی اندر ساپ کے درد کو برداز کیا اور مگر حضور علیہ السلام کو نہ جگایا اور ایمان دیکھو سرکار نے جب پوچھا ابو بکر مجھے جگا دیتے کہا یا رسول اللہ جگایا اسے جائے جو بے خبر ہو جگایا اسے جائے بے خبر ہو جس کی نظروں سے خدا نہ چھپا ہو اس کی نظروں سے ابو بکر کے حالات کیسے چھپ سکتے ہیں سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو شفاہ مل جاتی ہے کون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جب آپ کا آخری وقت آیا وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے مولائی کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو بلائے اور بلانے کے بعد فرمایا کہ علی ان ہاتھوں سے مجھے گسل دینا جن ہاتھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گسل دیا ہے پھر صحابہ کو وسیعت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو جائے میرا جنازہ تیار ہو جائے تو جنازہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جانا یہاں ہم اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے یہ ہمارا اپنا عقیدہ نہیں ہے یہ وہی ہے جو صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے دیکھیں کیا فرما رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ کو بارگاہ رسالت میں لے جانا اور سب سے پہلے حضور کو سلام پیش کرنا پھر یہ کہنا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا ابو بکر ہے یہ دنیا کا ساتھی ہے فضل کا ساتھی ہے جنگ کا ساتھی ہے اور وقت آپ کے ساتھ رہے اگر اجازت ہو تو روزہ رسول کا بھی ساتھی مل جائے لوگ جنازہ لے کر گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ جنازہ جب باہر رکھا گیا دروازے پر تالہ تھا تالہ خود بکھود کھل جاتا ہے اور اندر سے عجب صحابہ نے یہ فرمای یہ ابو بکر ہے یہ آپ کے ساتھی ہے تو آواز آئی ادخل الحبیب علی الحبیب یار کو یار کی آگوش میں ڈال دو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ابو بکر صدیق ہے جس کی چار نسل صحابی ہیں آپ کے والد صحابی آپ صحابی آپ کے بیٹے حضرت محمد بن ابو بکر صحابی ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خصوصیات تو بے شمار ہیں بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ سارے دنیا کے انسانوں کے ایمان کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کے ایمان کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا پلہ بھاری ہو جائے گا وہ سیدنا صدیق اکبر جس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں سترہ نمازِ مسلحِ رسول پر پر آئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے شان کو ہم کیا بیان کریں بلکہ ایک مرتبہ آخری روایہ سمات کر لیں کہ ایک مرتبہ حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں کیا اتنی نیکیہ بھی کسی کی ہے حضور نے فوراں جواب دے دیا ہاں عمر کی نیکیہ ہے حضرت عمر کی یہاں سے یہ بات بھی آسمان میں ستارے کتنے ہیں کس کو معلوم یہ میرے آقا کا علمِ غیب ہے حضور کے یہ بھی معلوم ہے کہ آسمان میں ستارے کتنے ہیں اور حضور کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس ستاروں کے معنی کس کی نیکیہ ہے تو آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا فاروق آزم کا نام لیا حضرت آئیشہ صدیقہ فرماتے ہیں آقا میں تو یہ سوچ رہی کہ آپ میرے والد کا نام لیں گے تو میرا آقا نے فرمایا آئیشہ یہ آسمان میں جتنے ستار ہے اتنی عمر کی نیکیہ ہے عمر کی ساری نیکیہ ایک طرف ابو بکر کی نیکی ایک طرف مغار سور والی نیکی ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا سب سے بڑا مقام تو یہ ہے کہ دنیا میں بظاہر حیات تیبہ میں بھی حضور کے ساتھ رہے آج روز رسول میں بھی حضور کے ساتھ ہے جس کے تعلق سے مخدوم الملت حضور محدث آزم ہند علی رحمت رضوان نے فرمایا کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید حل فضیلت کو وہ جامعہ نبوت کے سوا ناظرین آئیے سوالات کی طرف چلتے ہیں اور آپ کے آئے ہوئے سوالات کو میں پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور اشرف الخلفاء خلیفہ حجور شیخ علیہ السلام حضرت سید شوکت علی باوہ دامت برکاتم العالیہ والقدسیہ کے حضور پیش کرتا ہوں حضرت یہ پہلا سوال دو سوال ہے عالم پور سے رشمہ بانو جن کے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ خانسی ختمہ نہیں ہوتی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ننزل من القرآن ماہو شفا ورحمت للمومنین صدق اللہ صدق اللہ المولان العزیم و صدقنا رسولہ النبی الامین الكریم و نحن ولا ذالک اللہ من الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین اشرفی چینل کے سامعین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ابھی ابھی مولانا موصوف غلام یاسین اشرفی صاحب نے خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی حیات پر مختصر وقت روشنی ڈالی واقعی آپ بہت ہی تعریف کے قابل ہیں اور عظمت کے بہت بڑے مالک ہیں کہ اللہ جلل شانہو نے انہیں وہ موقع عطا فرمایا اور انہیں وہ نیکی عطا فرمائی کہ واقعی طور پر آپ جو ہے بہت بڑی نیکیوں کے دھنی ہیں مالک ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دل کے اندر قائم و دائم رکھے اور ان کی وہ محبت بھی جو ہے وہ فراموش کرنے کے قابل نہیں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوری حیات میں اللہ کے رسول کے نقشے قدم پر چل کر کے اپنی زندگی گزاری بے شکر لیکن دوست و موت اور زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کیسی زندگی عطا فرمائی کہ جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تیر سٹھ سالہ زندگی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی بھی عمر شریف تیر سٹھ سال سے زیادہ نہیں بلکہ تیر سٹھ سالہ عمر ہی کے اندر آپ کا وفات آپ کا ویسال ہو گیا یعنی محبت ہو تو ایسی ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر مقبولیت ہوگی کہ واقعی طور پر بعد میں آنے والی نسل قیامت تک کوئی ایسا نہ کہہ سکے کہ صدیق اکبر کی عمر زیادہ تھی بلکہ صدیق اکبر جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عمر میں کم تھے یہ خاص بات جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان کی ہیں واقعی اس کے لئے کافی وقت درکار ہے کہ آپ نے کیا کیا خدمت انجام دی اس پر روشنی ڈالنے کے لئے لیکن آئیے چلیں ہم اپنے سوالوں کے جواب کی طرف کہ پہلا جو سوال ہے خانسی کے تعلق سے رشمہ بانو کا تو وہ سوال کا جواب سمات کریں کہ کالی مرچ کے پانچ دانے لیں کالی مرچ کے پانچ دانے اور پانچ دانوں کے اوپر اول آخر دروش شریف کے ساتھ سات مرتبہ الحمدو کی سورہ پڑھ کے وہ دانوں پر دم کر لیں اور دم کر کے نگل جائیں تو انشاءاللہ تعالی جتنی بھی جو خانسی ہوگی وہ سب کے سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اور گھر کے اندر برکت نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ ستائیس میں پارے میں سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ ہے تو سورہ واقعہ کی تلاوت آپ روزانہ تین مرتبہ کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر کے اندر خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ بھروز سے یاسمین بانو ان کے بھی دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی دوسرا سوال یہ ہے کہ گھر میں پریشانی رہتی ہے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو ان کو چاہیے کہ آیات شفا اچھی طرح سے سن لیں اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ میرے نمبر پر آپ فون کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ویشفے صدور قوم مومنین وشفاء لما فی الصدور یخرج من بطونها شراب مختلف علوانہو فیه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمومنین و لا يزید الظالمین الا خسارا و اذا مردتو فهو يشفین قل هو للذین آمنو یہ آیات شفاء ہیں سات مرتبہ آپ اسے پڑھ کر کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں اور اگر آیات شفاء نہیں آتی تو سور فاتحہ کو اول آخر دروش شریف کے ساتھ سات مرتبہ جب جب بھی آپ پانی پینا چاہیں اتنا ہی پانی لیں جتنا پانی آپ پی سکتے ہیں وہ پانی لے کر کے اس پہ دم کر کے پی لیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور دوسرا سوال جو ہے گھر کے اندر جو ہے پریشانی آتی ہے تو آپ جب جب بھی مکان میں داخل ہوں تو آپ اول آخر دروش شریف پڑھ کر کے تین مرتبہ قل هو اللہ کی سورہ پڑھیں اور تھوڑا آواز سے پڑھیں یعنی بلند آواز سے پڑھیں جو سن سکیں اس طرح پڑھیں تین مرتبہ آپ پڑھ کر کے مکان میں داخل ہوں جب جب بھی آپ مکان میں داخل ہوں گھر والوں کو بھی بتا دیں کہ وہ بھی داخل ہوں تو اس طرح آواز سے قل هو اللہ شریف کی سورہ جو ہے وہ تین مرتبہ پڑھ کر کے داخل ہوں انشاءاللہ تعالی یہ عمل رہا تو آپ کے تو آپ کے لیکن آپ کے اگل بگل پڑوسی جو ہیں ان پڑوسیوں کی یہاں بھی کوئی پروبلمز ہیں تو سارے پروبلمز حل ہو جائیں گے انشاءاللہ رازکور سے ریشمہ بہن بھائی کی آنکھوں میں تکلیف ہے بھائی کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو ان کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ آیت القرصی ایک مرتبہ پڑھیں پہلے دروشری پڑھ لیں اور پھر آیت القرصی پڑھیں آیت القرصی کے آخری آیت کریمہ پر جب پہنچیں وَلَا يَعُودُهُ حِبْزُهُمَا تو اس وقت یہ انگلیاں آنکھوں پہ رکھ لیں اور پڑھیں وَلَا يَعُودُهُ حِبْزُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِبْزُهُمَا گیارہ مرتبہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد انگلیاں ہٹا کر کے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ یہ آیت کریمہ یہ آیت کریمہ کا آخری جو جز ہے حصہ ہے وہ پڑھ کر کے آپ جو ہے اس پر دم کر دیں اور آنکھوں کے اوپر پھیڑ لیں انشاءاللہ تعالی آنکھوں کی ساری تکلیف در ہو جائے گی انشاءاللہ مہراشت سے سائستہ پروین دو سوال ہے پتے میں تکلیف ہے الٹی ہوتی ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ بھائی کا رشتہ ہو جائے ایسا کوئی روحانی علاج عطا فرمائے پتے میں تکلیف ہے تو آپ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے کے بجائے آپ جو ہے ایک دم فیکی چھاس جو ہے ذرا بھی کھٹی نہ ہو ایسی فیکی چھاس پینے کی عادت بنا لیں دوپیر میں اور شام کو جب بھی کھانا کھانا کھا لیں تو اس وقت آپ جو ہے وہ ایک ایک گلاس جو ہے چھاس پی لیں ایک گھنٹے تک پانی وانی نہ پیئیں انشاءاللہ تعالی آنکھوں میں پتے میں جتنی بھی سوجن ہوگی وہ ساری سوجن ختم ہو جائے گی اگر آپ کسی بھی وجہ سے آپ چھاس نہیں پی سکتے تو آپ جو ہے جامون کا پاودر لے لیں اور جامون کا پاودر ایک چمچ صبح میں اور ایک چمچ شام کو آپ دونوں وقت پانی کے ساتھ آپ میڈیم سائج کا چمچ بھر کر کے آپ جامون کا پاودر استعمال کریں انشاءاللہ تعالی اس سے بھی ٹھیک ہو جائے گا بھائی کا رشتہ نہیں ہوتا بھائی کا رشتہ نہیں ہوتا تو ان کو چاہیے کہ پارا نمبر اٹھائیس سورہ ممتہنہ پارا نمبر اٹھائیس سورہ ممتہنہ روزانہ آپ کم از کم پانچ مرتبہ پڑھیں آپ لوگ مل کر کے پڑھیں تب بھی چلے گا اکیلے پڑھ سکتے ہیں تب بھی چلے گا لیکن روزانہ پانچ مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کریں انشاءاللہ تعالی جو کچھ بھی رکاوٹیں ہیں ساری ختم ہو جائے گی اور رشتہ بہتر ملے گا انشاءاللہ احمد آباز سے ذلیخہ بانو چھے لڑکے ہیں مگر کھانا کوئی نہیں دیتا اچھا سلوک کریں ایسا علاج عطا فرمائیں یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ جس ماں کی خدمت کرنے چاہیے جس ماں کی دعائیں لینے چاہیے جس ماں کے تعلق سے حضور نے فرمایا اس کے قدموں تلے جنت ہے سارے فضائل قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں و بالوالدین احسانہ کا حکم بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے وَلَا تَقُلْ لَيْهُفْهُمْ وَلَا تَنْحَرُهُمْا کا حکم بھی قرآن مجید میں موجود ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم اسلام نے دی ہے اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا جو ہے وہ نوجوان ایک نہیں پانچ پانچ چھے چھے نوجوان موجود ہیں اور ماں کو کھانا تک نصیب نہیں ہوتا تین سو پینسٹھ مرتبہ روزانہ یا رحمان کل شیئی وراجعی ہی یہ مسلسل تین سو پینسٹھ مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بچے ان پر مہربان ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ برودہ سے آمینہ خاتون بیٹی حاملہ ہے مگر لڑکا پیدا ہو ایسا کوئی عمل لیجئے یہ دیکھئے لڑکا اور لڑکی دونوں خدا کی نعمت ہے یاد رکھیں لڑکیوں سے زیادہ بہتر آپ لڑکا چاہتے ہیں تو لڑکوں کا حال تو ابھی آپ نے سن لیا کہ چھے چھے لڑکے ہیں پھر بھی ماں جو ہے بھوکی رہتی ہے بیٹی اگر ہوگی تو بیٹی آپ کی زندہ جب تک آپ کے پاس ہے وہاں تک آپ کی خدمت کرتی رہے گی بیٹی کے فضائل میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کی تین بیٹیاں اس پر میری شفاعت واجب صحابے کریم نے ارشاد دو ہو تو دو پر بھی میری شفاعت واجب ہے بیٹوں کے تعلق سے یہ بات نہیں ہے جو بیٹیوں کے تعلق سے ہے اللہ کے رسول کا جو سلسلہ جو چلا ہے نصب جو چلا ہے وہ بھی بیٹی سے چلا ہے تو یاد رکھیں یہ بیٹی جو ہے بہت ہی مبارک ہوتی ہے اسی لیے غیر قوم کے اندر بیٹی کو لکشمی کہا گیا اور ہمارے یہاں رحمت کہا جاتا ہے واقعی طور پر بیٹیاں گھر میں ہوتی ہیں تو گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھی بیٹیاں ہیں بیٹا چاہتے ہیں کہ گھر میں کوئی چراغ ہو کہ جو سلسلہ چلاتا رہے اپنا کام چلاتا رہے تو آپ یہ کام کریں کہ شہادت کی انگلی سے بچہ دانی کے اوپر محمد لکھیں محمد لکھیں اور دل میں ارادہ پکا کر لیں کہ جب بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا اگر یہ نیت آپ نے کر لی تو انشاءاللہ تعالی آنے والی اوراد لڑکا ہوگی انشاءاللہ احمد آباد سے یاسمن بانو لڑکے کی منگنی ہوئی ہے اب وہ منع کرتا ہے لڑکے کی منگنی ہوئی ہے اب وہ منع کر رہا ہے تو میں ان کے ماباب سے یہی کہوں گا کہ دیکھئے شادی کے تعلق سے شریعت متحرہ میں ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں راضی ہو تب ہی جا کر کے ان کا رشتہ کیا جائے اور اگر کسی وجہ سے وہ ایک کسی وجہ سے دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر انکار کر دیں تو زبردستی شادی نہ کی جائے یہ شریعت متحرہ کا حکم ہے لیکن پھر بھی کوئی معمولی کوئی ایسی بات ہے کہ جس بنیاد پر بچہ جو ہے چڑ گیا ہے تو آپ اس کو منانا چاہتے ہیں اور محبت سے شادی کروانا چاہتے ہیں تو آپ پارا نمبر انتیس سورے مدسر پارا نمبر انتیس سورے مدسر چوپن سے لے کر کے پینسٹھ نمبر تک کی آیت کریمہ چوپن سے لے کے پینسٹھ نمبر کی آیت کریمہ کو آپ ایک سو پچیس مرتبہ پڑھیں اور کوئی میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے اس کو کھلا پھلا دیں یہ عمل آپ کو تین دن کرنا ہے اگر تین دن آپ یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی بات مان لے گا اور شادی وہیں کر لے گا ناگپور سے شگفتہ بانو شوہر گھر کے اخراجات نہیں دیتے شوہر جو ہے گھر کے اخراجات نہیں دیتے تو ان کے لیے بھی ان کو منانے کے لیے بھی آپ جو ہے گوث پاک سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل یا رحمان کل شیئی وراجعیہی یا رحمان کل شیئی وراجعیہی تین سو پینسٹھ مرتبہ پڑھیں تصور کریں اپنے شوہر کا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا اور دوسرا عمل یہ ہے کہ یا حکیمو یا حکیمو یا حکیمو ایک ہزار مرتبہ آپ پڑھیں اور پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی فیور کرنے لگے گا انشاءاللہ احمد عباس راستیہ مانو تین سوال ہے پہلا پگار نہیں بڑھتا دوسرا سوال ہے بہن سے سسرار والے محبت کریں تیسرا سوال ہے روزی میں کامیابی ملے ایسے روحانی علاستہ فرمائے پہلا سوال یہ ہے کہ تنخواہ بڑھانے والا جو بھی بوس ہے وہ تنخواہ نہیں بڑھاتا تو ان کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد اثر کی نماز پڑھ کر کے اثر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھ جائیں ایک مرتبہ دروش شریف پڑھیں نہ گنتی کریں نہ اٹھک بیٹھک کریں نہ کسی سے بات چیت کریں بلکہ مسلسل ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ کر کے یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو مسلسل پڑھتے رہیں یہاں تک کہ مغرب کی ازان میں ایک آدھ منٹ باقی ہو وہاں تک پڑھیں پھر دروش شریف پڑھ کر کے خدا کی بارگاہ میں پگار بڑھانے کے تعلق سے مہربان ہو جائیں ایسی دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ مہربان ہو جائے گا یہ عمل صرف اور صرف جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد سے مغرب کی ازان سے پہلے تک پڑھنا ہے اور دوسرا عمل جو ہے وہ بہن سے سسرال والے محبت بہن سے سسرال والے محبت کریں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ یا رحمانو کل شیئم و راجعیہی یا رحمانو کل شیئم و راجعیہی یہ سارے سسرال والوں کے طرف ذہن کر کے ان سب کی تصویر اپنے دماغ دل و دماغ میں بیٹھال کر کے یہ پڑھتے رہیں تین سو پینسٹھ مرتبہ اور خدا کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی ضرور سب کے سب مہربان ہو جائیں گے اور روزی کے تعلق سے سوال ہے تو ان کو چاہیے دو عمل ان کے لئے لِللہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ مکان کے چاروں کونوں میں ایک مکان ایک کونے کے اندر بیٹھے اول آخر دروش شریف پڑھا اور ایک تالیس مرتبہ یا رزا کو یا رزا کو یا رزا کو پڑھ لیا پھر دوسرے کونے میں پھر تیسرے کونے میں پھر چوتھے کونے میں چاروں کونوں میں یا رزا کو کا ورد کر لینے کے بعد خدا سے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گھر جو ہے خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے بھر جائے جا انشاءاللہ راجستان سے شبیر علی سر میں مائگرین کا درد رہتا ہے سر میں مائگرین کا جو درد ہوتا ہے بہت سخت ہوتا ہے آدمی کو اتنی بے چینی اتنی بے قراری ہو جاتی ہے کہ وہ انسان جو ہے بہت پریشان ہو جاتا ہے کئی مرتبہ لوگ جو ہے اپنے سروں میں اپنے سروں کو دیواروں سے پٹکتے ہیں کہیں لوگ مرچی لگا دیتے ہیں اس سے درد کو بھولانے کے لئے ترہ ترہ کے طریقے آزماتے ہیں اور خوب پریشان ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ پکا کیلہ لے کر کے رات میں رکھ لیں پکا کیلہ لا کر کے رات میں رکھ لیں اور صبح فجر کی نماز کے وقت جب اٹھیں تو کوئی چیز نہ کھائیں نہ پییں بلکہ وضو بنانے کے بعد کیلے کا چھلکہ اتار کر کے کیلے کے اوپر اول آخر دروش شریف پڑھ کر کے سات مرتبہ الحمدو کی سورہ پڑھیں اور پھر دروش شریف پڑھ کر کے اس پر دم کر لیں اور وہ کیلہ پورا کھا جائیں آدھے گھنٹے تک کوئی چیز کھائیں پیئیں نہیں بلکہ اس سے پریز کریں اسی طرح مسلسل تین دین تک کریں کیسا بھی مرض ہوگا سر کے درد کا ختمہ ہو جائے گا انشاءاللہ دھولیا سے انیسہ وہین لڑکا شراب پینا چھوڑ دے ایسا کوئی عمل لڑکا شراب پینا چھوڑ دیں اس کے لئے عمل ہے پارہ نمبر اٹھارہ سورہ یعمینون پارہ نمبر اٹھارہ سورہ یعمینون ایک مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر کے آپ کوئی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے اس کو کھلا پلا دیں اسی طرح یہ سات دن تک عمل کریں انشاءاللہ تعالی وہ شراب پینا چھوڑ دے گا انشاءاللہ حمت نگر سے عبدالکلام روزی میں برکت ہو ایسا کوئی عمل روزی میں برکت ہو اس کے لئے لِلَّهِ مَا فِسْ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ لِلَّهِ مَا فِسْ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ یہ سات سو مرتبہ روزانہ پڑھیں اور خدا کی بارگاہ میں دعا کریں ضرور برکت ہوگی پونہ سے انور پٹیل دو سوال ہے پہلا کرز کی ادائیگی کے لئے کوئی عمل دیجئے اور دوسرا سوال ہے بیوی بیمار رہتی ہے کرز کی ادائیگی کے لئے مزرگانی دینی رشاد فرماتے ہیں کہ جو سخص روزانہ واضح بلند اپنے گھر کی اندر سورہ آل عمران کی تلاوت ایک مرتبہ کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر بھی کرز ہوگا تو وہ ادا ہو جائے گا تو آپ روزانہ آپ ایک مرتبہ دروش شریف ایک مرتبہ سورہ آل عمران جو تیسرے پارے کے اندر ہے پھر دروش شریف اس طرح پڑھ کر کے آپ خدا کی بارگاہ ہمیں دعا کریں تو ضرور آپ کا کرز ادا ہو جائے گا اور بیوی بیمار بیوی ہمیشہ بیمار رہتی ہے تو ان کو چاہیے کہ اول آخر دروش شریف پڑھ کر کے سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں جتنا پانی پی سکیں اتنا ہی پانی لیں اور اس پر دم کر کے پی لیا کریں جب جب پانی پییں اس طرح دم کر کے پی لیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سورہ فاتحہ جو سورہ شفاہ ہے مزرگوں نے فرمایا کہ پورا قرآن اگر سمیٹ لیا جائے تو سورہ فاتحہ ہو جائے اور سورہ فاتحہ کو سمیٹ لیا جائے تو بسم اللہ شریف ہو جائے تو یہ بہت ہی برکت والی سورہ ہے ساری خوبیوں سے بھری ہوئی سورہ ہے سورہ شفاہ ہے اسی لئے بار بار سورہ فاتحہ کے تعلق سے تنبیح کی جاتی ہے تو آپ تمامی حضرات جو ہیں جب جب بھی ایسی بیماری پریشانی ہو تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں انشاءاللہ شفاہ حاصل ہوگی انشاءاللہ کرناٹکہ سے اختر رزوی صاحب دانت بہت درد کرتے ہیں دانت بہت درد کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وطر نماز میں آپ پہلی رکت میں ازا جا دوسری رکت میں تبت یدا اور تیسری میں کل ہو اللہ شریف یہ پڑھنے کا وصول بنا دیں اس وصول کے مطابق جو ہے آپ کسی بھی سورت پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے داتوں کے شکایت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ راج کورس امر سنگ ڈائیابیٹیس کا علاج دیجئے ڈائیابیٹیس کا علاج جو ہے امر سنگ میں نے بہت تاجب کیا کہ بہت لوگ جیسے ابھی باز بھائی مہتا کر کے سورت سے تھے تو انہوں نے بھی فون کیا تھا وہ تفسیر شریف جو ہے قرآن مجید کی تفسیر شریف ہمیشہ معمول کے مطابق سنتے ہیں تو لائٹ نہیں تھی یا کوئی وجہ تھی کہ جس وجہ سے وہ سن نہ سکے تو انہوں نے فون کیا کہ کیا بات ہے دس منٹ اوپر ہو گئی اور اب تک جو ہے وہ تفسیر شریف نہیں آئی تو آپ جو ہے اس کو رکھئے میں مسلسل سنتا ہوں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ قرآن کیا چیز ہے ایسے ہی الزامات نہیں لگاتے بلکہ قرآن کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اسی طرح یہ عمر سنگھ بھائی بھی ہیں کہ جو ڈائیابیٹیس کی بیماری سے بہت پریشان ہے اور پریشانی کے عالم میں وہ علاج چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جاموڑا جاموڑے کا پاودر پھر کریلی ایک کریلا ہوتا ہے کریلی ہوتی ہے کریلی چھوٹی ہوتی ہے جیسے گجردی میں کاریلی کہتے ہیں اور لیموڑی کا بیجا جو ہوتا ہے اس کا پاودر یہ گاندی کی دکان پر ملتا ہے یہ تینوں چیزوں کو سو سو گرام آپ لے لیجئے اور لینے کے بعد اس کو ملا دیجئے اور ملانے کے بعد اس کو مکس کر کے روزانہ ایک چمچ صبح میں اور ایک چمچ شام کو زیادہ ڈائیابیٹیس ہے تو دو ٹائم کم ڈائیابیٹیس ہے تو ایک ٹائم آپ روزانہ استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ڈائیابیٹیس کا مرض ختم ہو جائے گا انشاءاللہ حیدر آباس انیس احمد آنتوں میں سوجن سے تکلیف ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ جامن کے پاودر کا استعمال کریں جامن کا پاودر یا چھاس یہ دو سوجن کے لئے بہت ہی مفید ہیں کھانا کھانے کے بعد ایک دم فی کی چھاس اگر آپ لسی کئی لوگ لسی بولتے ہیں اس کو کئی لوگ چھاس بولتے ہیں چھاس اور لسی جو بھی فی کی ایک دم بغیر کچھ ڈالے ہوئے آپ ذرا بھی کھٹی نہ ہو ایسی چھاس کا آپ استعمال کریں کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پییں اس کی جگہ کے اوپر چھاس پی لیں تو انشاءاللہ یہ ساری سوجن آپ کی ختم ہو جائے گی اگر چھاس نہیں پی پاتے تو آپ جامن کا پاودر آپ دونوں ٹائم آپ لیں تو انشاءاللہ ایک میڈیم سائج کا چمچ بھر کے آپ جامن کا پاودر استعمال کریں تو آپ کی یہ سوجن کی شکایت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ نریہ سے رمیش مہتا دار میں درد سے پریشان ہوں دیکھئے رمیش مہتا بھی جب چینل دیکھتے ہوں گے تو ضرور انہیں فائدہ محسوس ہوتا ہوگا تب ہی جو دیکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں رمیش مہتا بھائی کو چاہیے کہ وہ فٹکڑی کا پاودر بنا لیں فٹکڑی کا پاودر بنا لیں اور بنانے کے بعد وہ کسی بھی صورت میں یہ سیدھے ہاتھ کی یہ انگلی سے تھوڑا سا پاودر لے کر کہ جہاں جہاں درد ہوتا ہے ہلکے ہلکے ہاتھ سے یعنی زور نہ لگائیں ہلکے ہاتھ سے اب دانتوں کے اوپر مالش کر لیں یعنی اس کو گھس لیں گھسنے کے بعد مو لٹکا دیں سارا پانی نکل جانے دیں انشاءاللہ اگر اسی طرح روزانہ صبح میں ایک مرتبہ یہ عمل کر لیں گے تو آپ دانتوں کی ساری تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ راج کو ایوب احمد آبادی گھر میں جین کے اثرات ہیں گھر میں جین کے اثرات ہیں اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے تو آپ انتیس میں پارے کے اندر ٹوئنٹی نائن نمبر کے پارے میں سور جین ہیں سور جین کو آپ سور جین کی شروع کی چھ آیتیں مکان کے اندر آپ پڑھ کر دم کر دیں انشاءاللہ سارے اثرات ختم ہو جائیں انشاءاللہ بولٹن یوکے سے انیس اولاد میں محبت ہو ایسا کوئی لاز دیکھئے یہ اشرفی چینل دوسرے ملکوں میں بھی دیکھی جاتی ہے جس کا یہ ثبوت ہے کہ لوگ فورن سے بھی دیکھ کر سوال کرتے ہیں آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ٹی وی کے اس کے علاوہ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں موبائل کے اندر تو موبائل میں بھی آپ پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں وہ آئی فون کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ایمی جون کی لنک ہماری ہے آپ اس پر ہماری ایڈوٹائز کے اوپر دیکھ کر کے آپ دیکھ کو دے کر کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ کہاں سے ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے اولاد میں محبت ہو تو اس کے لئے انہوں نے سوال کیا ہے تو ان کو چاہیے پارہ نمبر انتیس سور مدسر پارہ نمبر انتیس سور مدسر اس کی چوپن سے لے کر کے پینسٹھ نمبر تک آیت کریمہ کو آپ مسلسل ایک سو پچیس مرتبہ آپ پڑھیں اور پڑھ کر کوئی میٹھی چیز پہ دم کر اولاد کو کھلا پلا دیں کم از کم مسلسل تین دن تک یہ عمل کریں اور زیادہ بھی کرنا چاہیں تو کریں انشاءاللہ سب محبت ہو جائے گی انشاءاللہ تیلنگانہ سے نازیہ بانو لڑکے کی شادی ہو جائے ایسا کوئی عمل لڑکے کی شادی ہو جائے اس کے لئے چاہیے کہ پارہ نمبر اٹھائیس سورہ ممتہ نا پارہ نمبر اٹھائیس سورہ ممتہ نا روزانہ پانچ مرتبہ پڑھیں ایک آدمی پڑھیں یا پانچ آدمی مل کر کے ضرور انشاءاللہ بہتر رشتہ مل جائے گا انشاءاللہ قطر سے آشفہ بانو شوہر کو جوب مل جائے ایسا کوئی عمل دیکھیں یہ میڈلیسٹ سے دوسرے ملک سے سوال ہے میڈلیسٹ دعا قطر سے تو ان کو چاہیے کہ پارہ نمبر تیس سورہ لیل پارہ نمبر تیس سورہ لیل اس کو اور اکتالیس پیسہ کم از کم خدا کی بارگاہ میں خیرات کرنا ہے یہ عمل آپ اکتالیس دن تک کریں انشاءاللہ کئی لوگوں کو اس عمل سے فائدہ ہوا ہے کئی لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں آپ کو بھی انشاءاللہ مل جائے گی انشاءاللہ برودا سے امرین بانو سونے کی چین گم ہو گئی ہے سونے کی چین گم ہو گئی ہے امیر الاولیاء سید امیر اشرف رحمت اللہ جنہوں نے تقریباً چونتیس سال ایک روایت کے مطابق چھتیس سال انہوں نے کمرے کے اندر بیٹھ کر گزارے خدا کی یاد میں آسمان نہیں دیکھا ایسے عظیم بزرگ کا بتایا ہوا یہ عمل ہے اور بے شمار لوگوں نے فائدہ اس کا اٹھایا ہے وہ عمل یہ ہے یا قیوم یا قادر میری چین کو کرو حاضر یعنی آپ کی سونے کی چین گائب ہے تو آپ یہ کہیں کہ یا قیوم یا قادر میری چین کو کرو حاضر آپ یہ پڑھتے رہیں اور دھونتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی چین مل جائے گی انشاءاللہ آسام سے محسن خان دائریا بند نہیں ہوتا آسام سے آپ یہ بات کر رہے ہیں تو بہت مفید علاج ہے وہ علاج یہ ہے کہ آپ ایک کپ دودھ لے لیں اور ایک چمچ لیں اس میں لیمبو کا رس نکال کے تیار کر لیں ایک چمچ لیمبو اور اپنے چہرے کے پاس لائیں اپنے چہرے کے پاس لا کر آپ وہ لیمبو کا رس جو ہے اپنے مو کے پاس لا کر دودھ کے اندر اس پر ڈال دیں اور فوراں بڑی گھونٹ سے آپ پی لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ پی لیں گے اور اس کے بعد تھوڑا دہیں اور چاول کھا لیں تو انشاءاللہ تعالی کیسا بھی ڈائریہ ہوگا آپ کا بند ہو جائے گا انشاءاللہ دبوئی سے آنکھوں میں درد رہتا ہے تو آپ آیت القرصی ہر فرض نماز کے بعد آپ آیت القرصی آپ پڑھیں اور آیت القرصی ایک مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو دروش شریف پڑھ کر آیت القرصی پڑھیں اور آخری وَلَا يَعُودُهُ حِبْزُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِبْزُهُمَا گیارہ مرتبہ پڑھیں اور انگلیاں ہٹا کر کے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم پڑھ کر کے دم کر دیں اور یہی انگلیاں آنکھوں کے اوپر پھیل لیں انشاءاللہ آنکھوں کا جو بھی مرض ہوگا وہ ختم ہو جائے انشاءاللہ بھروس سے جان محمد کرز سے چھوٹکارہ مل جائے ایسا کوئی عمل یہ آخری سوال ہے اور یہ آخری سوال کا یہی جواب ہے کہ آپ پارہ نمبر تین پارہ نمبر تین سورہ عال امران آپ روزانہ ایک مرتبہ پڑھ کر کے اس کی تلاوت کریں اور یہ تلاوت کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کریں انشاءاللہ تعالیٰ بزرگوں کے فرمان کے مطابق چائے کی تنابی کرز ہوگا آپ کا کرز ادا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا اس کی پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدق تفیل مالک مولا جو بھی مریض ہے ان مریضوں کے مرض کو دفع فرمائے اور ان کی ساری تکلیفوں کو ساری پریشانیوں کو ختم فرما دے اور عمل کرنے والوں کو جو کچھ بھی راحت چین سکون چاہیے اس کلام کے صدق تفیل میں اور بزروں کے بتائے ہوئے عمل کے صدق تفیل میں مالک مولا ساری تکلیفوں ساری پریشانیوں کو دور فرما دے وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والہی وصحابہ اجمعین برحمتی کیا ارحم راحمین